ناظرین آدھا ہارٹ کے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسند دیدہ پروگرام چلو بات کر کے دیکھتے ہیں میں ہوں حقانی القاسمی اور میرے ساتھ بہت خاص مہمان ہے ڈاکٹر شیخ نگنوی جو بہت ہی معروف عدیب قلمکار ہیں جن کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں پہلی کتاب فائضان راقم کے نام سے شائع ہوئی دوسری کتاب دبستان بجنور کے عنوان سے شائع ہوئی ہے اور تیسری کتاب بھی دبستان بجنور کے حوالے سے ہے ڈاکٹر شیخ نگنوی صاحب سوشل میڈیا پر بھی بہت اکتب ہے مختلف عدوی تقریبات کا انعقاد کراتے رہتے ہیں بجنور ان کا خاص محور اور مرکز ہے ڈاکٹر شیخ نگنوی صاحب آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مختب ہے شکریہ حقانی صاحب ڈاکٹر شیخ نگنوی صاحب آپ بنیادی طور پر کومرس کے تعلیم میں رہے ہیں جی تو پھر اردو کی طرف آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا آپ کے اندر اردو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت میٹھی اور شیرنی زبان ہے اور اس کی خصوصیت ہے کہ وہ اس چیدے دل پر اثر کرتے ہیں جی اور میں نے جو محسوس کیا ہے اردو کے بارے میں کوئی کیا ہے کہ اس کا جو رسم الخط ہے وہ دانے ہاتھ سے یہ لکھی جاتی ہے اور پھر بائیں کی طرف چلتی ہے بائیں طرف جو ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے اور جو چید دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ جو ہے وہ اس سے اچھے جتنے بھی کام ہوتے ہیں آدمی دائیں ہاتھ سے ہی کرتا ہے تو جب دائیں سے بائیں کی طرف چلے گی تو وہ دل پر اثر کرتی ہے تو اردو کے اندر یہ خصوص یہ تھا ہے کہ دل پر اثر کرتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں نے ایک چیز اور محسوس کی کہ اس کا جہاں دلوں سے تعلق ہے وہاں اس کا جسم سے بھی تعلق ہے اگر آپ اردو کو لفظ اردو لکھیں گے تو اس کا علیف ہوتا ہے اور جب آپ اپنا یہ دانہ ہاتھ سیدھا کھڑا کریں گے تو اس طرح سے یہ صرف یہ علیف ہوگا اور جب اسے تھوڑا سا بین دیں گے تو یہ اس کا رے ہو جائے گا اور جب اسے تھوڑا سا اسے اور نیچے گرائیں گے تو یہ اردو کا دال ہو جائے گا اور جب اسے مٹھی بند کر کے ایسے کر لیں گے تو یہ واو ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ دانہ ہاتھ ہے اور اردو کا رشتہ ہے اور دل کے اوپر اثر کرتا ہے تو یہ جسم کا رشتہ ہوا اور اب یہ جو نئی تحقیق آئی ہے آپ نے تمام اقبارات میں پڑھا ہوگا اور اس میں یہ سائنس کی تحقیق ہے کہ اردو پڑھنے والے اور اردو بولنے والے اور اردو کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا برین بھی تیز ہوتا ہے اردو پڑھنے سے جو ہے وہ اس کے دماغ بھی تیز ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں تو ظاہر سے بات ہے جو اردو کے ساتھ لگا اور رکھے گا اردو کی بات کرے گا تو اس کا میرا جہاں تک تعلق ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی میں دوسری کلاس میں ہی تھا کہ میرا والد کا انتقال ہو گئی اب ان حالات میں جو مجھے ورسے کے طور پر ملی تو ان کی چھوڑی ہوئی اردو کی کتابیں کچھ خاتون مشرق تھی بیس وی صدی تھی اس طرح سے گھر میں ایک ماحول جو تھا اور ماری والدہ کی جو خاص طور پر تربیت تھی وہ مادری زبان اردو ہے پھر دلہ بجنور جو ہے وہ اردو کا علاقہ کو لے جاتے ہیں گہوارا ہے اردو کا گہوارا ہے اس کی وجہ بھی ایک ہی ہے کہ وہاں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے پلکہ ہندوستان کا سب سے زیادہ جو گنہ پیدا ہوتا ہے وہ دلہ بجنور میں ہوتا ہے اور دوسری فصل جو ہوتی ہے وہاں پہ عام کے باپ ہیں اور دونوں کا کام یہ ہے کہ وہ مٹھاس گنہ کی یعنی مٹھاس سے شاید حدیبی صاحب کا بہت ہی فطری رشتہ رہا ہے اور اردو جو ہے وہ بھی ایک میٹھی دبان ہے تو یہ سب کا سب جو مٹھاس ان کا بجنور سے تعلق اس طرح سے ہے تو اس طرح سے میں نگیدری صاحب آپ کامرس کے تعلق ہوتے ہوئے اردو کی خدمت کر رہے ہیں یقیناً یہ قابل رش گھر قابل داد بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ کامرسی کے منور رانہ بھی ہے ظاہر ایک اردو شاعری من کا بڑا نام ہے تو اس سے ایک بات ہمارے سامنے ہی آتی ہے کہ جو دوسرے شعبوں کے لوگ ہیں مطلب کامرس کے ہیں معاشیات کے ہیں اور انگریزی عدب کے ہیں یا دوسرے سائنسی سماجی علوم کے لوگ ہیں اردو زبان عدب کی سروت میں گرا قدر اضافہ کر رہے ہیں اور ظاہر ایک اس میں آپ کا بھی نام لیا جائے گا کہ آپ کامرس کے تعلق ہوتے ہوئے بھی اردو زبان سے جذباتی رشتہ رکھتے ہیں اور آپ نے یقیناً ایک بہا دستاویزی کام کیا ہے اپنے دبستان بجنور کے حوالے سے تو میرے خیال سے آپ سے پہلے کسی کے ذہن میں اس طرح کا خیال نہیں آیا ہوگا کیونکہ ہمارے سامنے صرف تین دبستان ہیں دبستان لکھنو، دبستان دہلی اور دبستان عظیم آباد یہ چوتھا دبستان جو آپ نے دبستان بجنور کے نام سے جو آپ نے قائم کیا ہے میرے خیال سے اس کا کوئی منطقی جواز ہے یا ایسی ہے آپ نے دبستان لگ دیا اسے نہیں ایسا ہے کہ تقنیقی طور پر زلہ بجنور کو دبستان نہ مانے جائے لیکن اگر اردو عدب کی بات کی جائے تو اس کے اندر زلہ بجنور کی بہت زیادہ اہمیت ہے اہمیت سے کبھی کوئی انکار نہیں کرتا اس کی بڑی بات یہ ہے کہ میر اور سودہ کے زمانے میں بھی مہا پر قائم اور منم اور خوشفند رائے قابل شورہ اکرام تھے اور اس کے اردو کی ابتدائی نصر کی اگر آپ بات کریں تو رسطم علی بجنوری نے بھی اردو نصر اولی نصر نگار کے طور پر بھی انہیں رسطم علی بجنور کی تصنیف قسطہ احوال روحیلہ ایک نیم تاریخ کے کتاب تھی رسطم علی بجنوری اس چھامنی دارہ نگر گنج میں انگریزوں کے بچے کو اردو پڑھاتے تھے لگنی صاحب یہ تو ماننا پڑھے گا کہ بجنور کو ایک عددی مرکزیت حاصل رہی ہے چونکہ اس وہ علاقہ ہے مطلب جس سے ڈپٹی نظیر احمد کا تعلق رہا اس کے علاوہ قائم چاندپوری یہی کے تھے میرے خیال سے قرنطور حیدر کا تعلق اس سرزمین سے ہے اور ایک بڑا نام ہے مطلب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں گردو تنقید کے اندر عبد الرحمان بجنوری صاحب کا ہے جنہوں نے محاسن کلام غالب جیسی اہم کتاب لکھیا اور ان کا ایک جملہ جو ہے جی دنیا مشہور ہے کہ دو اینام کتاب ہے ایک مقدس وید اور دیوان اگاری اور ظاہر ہے کہ اس پر بہت ساری کتابیں لکھی جا رہی ہیں وقالات لکھے جا رہے ہیں بجنور کو مرکزیت حاصل ہے لیکن یہ دبستان کی شکل دینے کے لیے آپ کو کچھ مطلب کوئی ٹیکنیکی چیز ملی کہ اس کو دبستان کہا جائے نہیں اس کا منفرد وہ لہجہ ہے اور ایک بات یہ ہے کہ دبستان کوئی ساتھ بھی دلی ہو یا رامپور ہو اور یا بھوپال آپ نے جو بھی دبستان وہاں زلہ بجنوروں کی جو ہے زلہ بجنور کے جو فرزن ہے ان کی بھی کوشش ہے آپ نے ابھی ڈپٹی نظیر احمد صاحب کا نام لیا اردو زبان کے مبرخین اگر آپ تذکرہ کریں گے تو اکبر شاہ نجیب عبادی کا نام ترجمہ نگاری میں سجاد حیدر یلدرم صاحب اور فکشن نگاری کے اندر ترجمہ نگاری نہیں بلکہ پہلا افثانہ نگاری انہی کو کہا جا سکتا ہے جی اور اردو تقلیق و تنقید نگاری کے اگر تاریخ پر آپ نگاہ ڈالیں گے تو عبدالرحمان بجنوری صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے پروفیشنر خورسید الاسلام صاحب ہیں عبدالسمیت ساریم صاحب ہیں اور بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے اور اردو زبان ودف سے متعلق تحریروں میں علامہ تاج اور نجیب عبادی اردو صاحبت ہو یا شائری ہو یا ان کے شاگردوں کے بڑی تعداد لیے خاص طور پر غیر مسلم شاگرد ہیں انہوں نے پنجاب کے اندر اردو زبان آدم کا فروق بھیا یہ کم بڑا کارنامہ نہیں یہ اخترالی ایمان آپ کے یہاں کے تھے جی امام الشورہ کہلاتے ہیں اخترالی ایمان جیسا شائری کے آخری سردار کے طور پر لوگ ان کے نام لیتے ہیں بڑے بڑے بڑی اہم شخصیات اس سرزمین میں پیدا ہوگی ہے آپ صاحبت کا شعبہ میں دیکھئے ہیں مدینہ جیسا اقباد اس کے بعد فاران ہیں گنچہ ہیں اور نشتر خان قائی صاحب ہیں مولانا عثمان فارقلیت صاحب ہیں یہ سب بڑے اہم نام جو ہیں وہ بیجنور سے جنہے ہیں شمس کمل صاحب ہے آپ اس کو دبستان ماننے میں کوئی قبعات نہیں ہے جو دبستان جو ہے کسی اشخاص سے ہوتے ظاہر اتنی بڑی بڑی شخصیت ہے جس علاقے میں ہوں اس علاقے کو دبستان نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا اگر دبستان نہ کہا جائے سمجھے گا نائم صافی ہوگی یہ بتائیے شیخ نگینی صاحب آپ نے جو علاقائی عدبی تاریخ پرتب کی ہے جسے دبستان بجنور کے حوالے سے یقیناً ایک بڑا کاننام ہے تھی آپ سے پہلے بھی کسی نے بجنور کو مرکز بنایا بجنور اگر تذکرہ نگاری کا ہم ذکر کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ قائم چاندپوری کا مغزن نکات جو ہے مغزن نکات جو ہے وہ پہلا تذکرہ نگاری تذکرہ عام شاعروں کا لیکن صرف بجنور تک محدود رکھے جو تذکرے لکھے گئے ہوں گے آپ سے پہلے بھی کسی نے کیا ہے بجنور کے جواہر کے نام سے کتاب آئی تھی ڈاکٹر فرقان صدیقی صاحب کی اور اس کے بعد ایک کام جو کیا ہے وہ بڑا اہم کام ہے وہ شکیل بجنوری صاحب کا انہوں نے تذکرہ عام شاعر لکھا اور ان کے ساتھ ساتھ ایک نام اور جو ڈوں گا وہ نیا نام ہے لیکن کا کام بہت بڑا ہے انڈینئر سمی اتدین صاحب انہوں نے تذکرہ گنجہ حائم گرامائے کے نام سے بڑی بڑی پانچ جلدوں میں کام کیا ہے وہ بہت دویز کی جلدیں ہیں وہ اور بڑا ہی اس کے اندر کام بجنوری صاحب نے ہم ہفترنگ کے نام سے ایک تذکرہ شائع کیا تھا پھر انیس سو اٹھاسی میں باہم ہنر کے نام سے شکیل بجنوری صاحب نے تو اس میں بھی شاعروں کے بجنوری شاعروں کے ذکر ہیں تو اس طرح بڑا کام ہے تذکرے کو پر جلدہ یعنی علاقائی عدوی تاریخ لکھنے کا خیال اس لئے آیا ہوگا آپ کو کہ بہت سارے علاقوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے یہ علاقے بھی تحفظات یا تحصبات کے شکار رہے ہیں کیونکہ بہت سارے گمنام تخلیق کار ہوتے ہیں جن کے تک رسائی نہیں ہو پاتی تذکرہ نویسوں کی یا ناقدین کی تو آپ نے ان کو منظریاں پر لانے کی کوشش کی میرے خواہ جی میں نے دوستان بجنور کتاب کو یہ جب شروعات کی تو اس میں یہ سوچا کہ جو آج لوگ کام کر رہے ہیں ان سے اس کتاب کے لئے مضمون لکھا ہے اور ان کا باقاعدہ ہم نے اس کے لئے تعریف دیا تو اس سے یہ ہوا کہ آج جو کام کر رہے ہیں ان کا بھی پورا تعریف آ گیا اور جو لوگ کام کر چکے ہیں یا جو دنیاں سے گزر جا چکے ہیں ان کا بھی پورا کا پورا تذکرہ اور ایک مضمون جو ہے وہ سامنا ہے تو اس میں سمجھ تو ایک تاریخ مرتب ہو گئی اور آئندہ نسلوں کے لئے اور خاص طور سے جو ریسرچ سکالرز ہیں ان کے لئے یہ بڑا مواد جمع ہو گیا ہے یہ خیران بہت بڑا مواد اور یہ سب کا سب جو ہے وہ آپ جیسے جو میرے مخلص دوست ہیں قانی صاحب ان کی وجہ سے یہ سب کا کوئی ہے کہ آپ لوگ ہیں وہ ڈاکٹر وسیم اقبال صاحب ہیں وہ ایسے مخلص لوگ ہیں میرے دوست کے وہ نیک مشورے دیتے ہیں وہ میرا تو کام مزدور کی طرح عمل کرنا ہوتا ہے نگینوی صاحب آپ بجنور پر مرکوز ہیں بجنور تک محدود ہیں دنیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں بجنور سے باہر نکلیے باہر بھی ایک جہانے عدب ہے مطلب عدب کی ایک وسیطر کائنات ہے آپ بجنور ہی میں اپنے آپ کو محدود رکھے ہوئے نہیں ایسا نہیں ہے کہ بجنور تک محدود ہیں لیکن علاقائیت نگاری بھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مغربی سے آیا اور ویکسس سے شروع ہوا اور جان ہارڈی نے اس کی شروعات کی تو میرا کسی فرقہ واریت یا علاقائیت جسے بولتا ہے علاقائیت کی وجہ سے بجنور کو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ایک شہر میں رہ رہا ہوں اور اس زیادہ مواجمہ ہو سکتا ہے نہیں ظاہر ہے کہ شہر کے بعد آپ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے دوسرے لوگ آئیں گے تو ظاہر ان کو تلاش تلاشت میں بہت دشواریاں ہوں گی اس لئے کام ہے ایک اچھا کام ہے کہ آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو باہر کی دنیا سے روشناس کروا رہا ہے یقینی طور پر یہ بڑا اہم قیم ہے یہ بتلائیں آپ کو بجنور تو بہت ہی مردم خیص سرزمین ہے جی اور وہاں میرے خیال سے خواتین بھی اچھی رہی ہیں تخلیق کے میدان کے اندر جی تو کچھ ایسی خواتین جن کا انٹرنیشنل امپیکٹ پڑا ہوا عدب کے اوپر بجنور کا حقانی صاحب کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو بجنور سے بچا ہوا ہو جی 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 کوئی بھی نہیں ہے تو جہاں تک خواتین کا تعلق ہے تو خواتین کا قرآن تولین حیدر بجنور پڑا نام سمجھے اس کے بعد آپ فکشن کا دوسرا نام اب آپ ہے یہ صدیقہ بیگم سی ہاروی معروف اپنا نویل نگار افسانہ نگار رہی ہے اور خرشید ہمرا پروفیسر خرشید ہمرا اور آپ کے جو آج کی دور اگر آج کے بات کرے ہیں تو دوستان میں کیا دنیا کے اندر کسی بھی عدب کے اندر کہ یہ کسی بھی زبان کے اندر ایسی پانچ سگی بہنیں نہیں ہیں جو اپنی زبان میں شاعری کر رہی ہے یہ وصل جو ہے وہ دلہ بجنور کو یہ حاصل ہے اور آپ نے نام سنا ہوگا اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر مینا نقوی صاحبہ ہیں اور ڈاکٹر نسرت مہندی صاحبہ ہیں علینا عطرت ریزوی ہیں ان کی بڑی بہن شمین زہرا ہے اور ایک نسرت صاحبہ شمین زہرا صاحبہ بہبال رہتی ہیں نسرت مہندی صاحبہ بہبال رہتی ہیں مینا نقوی صاحبہ مراد آباد رہتی ہیں علینا عطرت رہتی ہیں نویڈا میں رہتی ہیں اور ان کی پانچوی بہن ہیں وہ پاکستان میں ہیں اور پانچوں کی پانچوں جو ہے وہ شاعری کریں ہیں اس میار کی شاعری کریں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی جو مشاعریں ہیں وہ کامیابی کی زمانت ان کے حاضری سے بھی رہتی ہیں یعنی آپ کے علاقے اور یہ پانچ کی پانچ بہنیں نگینہ میں پیدا ہوئی ان کی پرورش مہیں ہوئی اور جو ابتدائی تعلیم ہے پانچوں بہنیں کی وہ نگینہ کی ہے اس اطبع سے نگینہ تو بہت بہت برکزیت اختیار کرتا جا رہا ہے جی ابتر نگینوی صاحب وہاں حضرت دعاق دہلیوی کے شاگر تھے صاحب دیوان تھے تین ان کے دیوان شائر ہوئے ہیں تو آج سے نہیں بہت اور میں بات کروں کہ انیس سو ایک ڈیر سو سال پہلے کی میرے پاس ایک گلدستہ ہے شورہ کا تو اس میں جو نشیست ہوتی تھی وہ سب کے سب اس کے اندر موجود ہیں یہ انیس ایک کی بات کر رہا ہوں میں اور اب دوہزار انیس چلنا ہے یعنی کہ ایک سو اٹھارہ سال کے بعد جب اس کی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پورے شاعر تھے اور کئی شاعر جو ہیں وہ تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اس کی نشیستوں میں شامل ہوتی تھی ان کا باقاعدہ کلام موجود ہے جی 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 ایک بڑا اچھا کام لیکن شاعت نگینی صاحب آپ نے ایک اہم نام آپ نے رضا انداز کر دیا جی میرا خیال ہے کہ آپ کو پروسطر سریعہ حسین کا بھی نام ہے جی 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 فروسطر اور اس میں کام کرتی ہے فکشن نگاری میں اور نور صاحب کی بیٹی ہے نور بجنوری ایک بڑا نام ہے ہمارے یہاں اچھا نگینی صاحب میں نے سنا تک یہ جو جان بیٹا خلافت پہ دے دو جو ہے جی محمد اگر آپ اس کے تعلق سے زیادہ وضاحت کے ساتھ کبھی مضمون میں یہ کسی کتاب میں لکھے ہیں جی میرے خیال سے لوگوں کو پتا چلے گا فرد صاحب کے کئی دیوان آئے اور بڑے اچھے مضامین بڑے اچھے کلام ہیں ان کے اور اسلامی اکھاڑے کے نام سے ان کی یہ کتاب ہے اور اس اکھاڑے کے اندر جتنے بھی ہتھیار استعمال میں ہوتے ہیں یا جتنے بھی سب چیزے کرتب دکھانے والے ہیں ان پر ایک ہر ایک تو منظوم انہوں نے لکھا ہے اس کا تعریف جہاں منظوم کیا ہے اچھا نگینوی صاحب چونکہ آپ لگے بیجنور جیسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں ایک زمانے میں مدینہ جیسے اقبال مکلتا تھا جس کی بڑی شورت تھی اس زمانے میں اس کا سرکولیشن بہت زیادہ تھا تو کچھ مدینہ کے حوالے سے آپ نے بتا ہے مدینہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہے اور جو لوگ اس زمانے میں جب ہندوستان آزادی کی تحریک تھا اور زمان جہاں اسلاحی کام کرتا تھا وہیں اس کے مرامین کی یہ حالت تھی کہ لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ مدینہ کب آئے گا اور مولوہ مجید حسن صاحب جو اس کے مالک تھے اور اس زمانے میں عدیل عباسی صاحب اور فارقلید صاحب اور بہت دوسرے جول رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ حفظ الرحمان سیواری ایک زلہ بیجنور کا بڑا نام ہے اس زمانے میں بھی لیڈر رہے ہیں اور آزادی کے بعد رہنما رہے ہیں ان کے بھی مدامین اس کے اندر آتے تھے اور مدینہ نے جو کام کیا ہے وہ اس ملک کو آزادی دلانے کا بڑا کام اس کے اندر اس کے مدامین اس قدر جامع ہوتے تھے اور اسی وجہ سے اس کی مقبولیت کی یہ حالت تھی کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر کئی ملکوں کو اس کا سرکولیشن تھا تو یہ اس کا مطلق مدینہ کے علاوہ اور بھی تو اخبارات نکلتے ہیں جی فاران یسرب گنجا مہر نیمروز صحیفہ اور الامان یہ سب دلالخلیل اور سب سے آخری میں ایک اخبار روزانہ خبر جدید جو ہے وہ روزنامے میں آخری اکبار تھا اور جنگوز سے پچان میں بن گئے نگوز صاحب آپ نے جس گنچا کا ذکر کیا میرے خواہل سے یہ بچوں کا بچوں کا بچوں کا بچوں کا بچوں کا پڑھا ہے کہ بچوں کے سارے عدید زیادہ تر اسی رسالے میں چھپتے تھے وہ زمانے میں بڑی شورت تھی گنچا کی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں گنچا جیسا کوئی رسالہ نکلنا ہے نگینا میں زلہ بڑی نور کے اندر جہاں بنچا کی ہے اور تو میں اگر بچوں کے عدب کی بات کروں تو زلہ بڑی نور سے بھی خالی نہیں ہے کوسر چاندپوری ایک ایسا نام ہے جنہوں نے بڑی نور کے عدب بچوں کے عدب پہ کام کیا آج اگر بات کریں ہم تو شمی ویمد صدیقی صاحب ہیں اسد رضا صاحب ہیں یاسین زکی صاحب ہیں اب دوسرمی سیمہ بھی جو سیمہ بکبر آبادی صاحب کے شاہد تھے تو وہ دعود نور صاحب محمد دانش صاحب تہذیب عبرار صاحب نجمہ عزیز صاحب یہ سب کے سب بچوں کے لئے لیکن ایک اہم نام جو اس کا وجہ سے آپ نے یہ سوال کیا ہے وہ ہے سراج الدین ندوی صاحب کا سراج الدین ندوی صاحب پچھلے قریب پچیس تیس سال سے لگاتار بیجنور کا ایک بہت چھوٹا زگاؤں ہیں سرکڑا تو وہاں سے لگاتار اچھا ساتھی کے نام سے اردو کا رسالہ جاری ہے اور ہر مہینے باقائدہ زہرہ اور اندوستان سے باہر بھی اس کا سرکولیشن ہے آج کی تاریخ میں جب زلہ بیجنور میں اردو پڑھنے کے لئے جو انگریزی سکول کی جب سے بڑھا ہے بہت کم ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی مدارس نے اس کی جگہ لے لی ہے کہ مدارس میں ایسا نیٹورک زلہ بیجنور میں ہے کہ وہاں پہ تعلیمیں باہر سے صوبوں سے بھی آتے ہیں وہاں تعلیم دی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اردو کا ایک محول وہاں دندہ ہے اور اچھا ساتھی ایک جیسا میاری رسالہ جو ہے اور لوگ اس سے فائدہ ہوڑا ہے نہیں یہ نگینی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گنچا کے شمارے تو دیکھیں ہوں گے یہ پتلائی کہ آج کے دور کے اندر کوئی گنچا جیسا کوئی بچوں کا رسالہ نکلنا ہے یا نہیں نکلنا ہے گنچا کا جتنا میار تھا وہ بھی میں نے دیکھا ہے اور جہاں تک میں بات کروں کہ قومی کونسلبرائی فروغ اردو کا جو رسالہ بچوں کی دنیا ہے اس نے اس کو کافی تک پہنچا ہے وہاں تک اور میار قائم رکھا ہے اچھا آپ میرے خیال سے بجنور شاعری کے اعتبار سے بہت ہی زرفیس سرزمین نہیں ہے تو کچھ ایسے شورا جس کا بہت ہی زیادہ سماج پر معاشرے پر یا دوسرے شاعروں پر اثر پڑا ہو کچھ ایسے نام آپ بتا ہے یہ اردو شاعری میں قائم چاندپوری سے بہت بڑا نام ہے اس کے بعد امام رشورا اور جدید شاعری کے آخری سردار اکتر علیمان صاحب چند پرکار جوہر بجنوری ایک بشکر نام ہے اور فروق نگینوی صاحب کا نام بڑا ہے حفیظ میری صاحب زلہ بی نور میں پیدا ہوئے تھے عشرت کردپوری صاحب اور رام کمار ورمہ بم بجنوری راز چاندپوری صاحب اور پیرزادہ قاسم صاحب جو پاکستان ہوئے تھے پیرزادہ قاسم صاحب کا نام بہت اہم نام ہے اور نور بجنوری صاحب جو پاکستان مائگریٹ کر کے تھے محمد عرفان رومانی صاحب کی اور دوسرے یہ ہے کہ آپ جیسے ہندی غزل کی ابتدا کی بات کرتے ہیں کہ صاحب وہ پہلی غزل جو ہے دشن تیاغی دشن تیاغی کا بھی تعلق جو ہے وہ ہمارا بجنور سے تھا اور ان کی جو غزل ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو وہی ان کا بجنوری کا اثر زبان کا اثر ہے جتنی بھی ہے وہ ہندی کم ہے اس کے اندروں اور اردو کے الفات دیا تھا جی 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 یہ بہت اچھا منظر نام ہے ہمارے شاعری کا اس کے علاوہ مطلب صحافت شاعری تحقیق و تنقید میں بھی کچھ نام ہوں گے جی بالکل تحقیق و تنقید میں پروفیسر خرشید اسلام صاحب ہیں عبدالسمت ساریم صاحب ہیں پروفیسر ریاض الاسلام صاحب ہیں پروفیسر عبدالغفار انمر صاحب ہیں راہل پنڈی میں آپ کا سال بھاتا پروفیسر عبدالملک ہیں ڈاکٹر خالد علیوی صاحب کا نام جی 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 بہت آچھا اور عبدالسمی صاحب خرشید عمرہ صاحبہ پروفیسر خرشید انجنئر سمی الدین مولانا حفظو رحمان سیوالوی خلیل رحمان بینا بیجنوری صاحب سے بھی آپ مطعرف ہوں گے تو بڑا کام ہے قاسم صدیقی صاحب یہ نام وہ ہے بچوں کے عدم میں بھی ان کا نام لیا جا سکتا ہے بچوں کے عدم میں بھی نام لیا جا سکتا ہے ان کا اور پروفیسر زفر احمد نظامی یہ وہ نام ہیں اور ابھی نوجوانوں میں پرویزاد الماہی صاحب ہیں اور محمد احمد دانیش صاحب ہیں نادگوئی میں بڑا نام جو ہے وہ زلہ بیجنور کا عبرار کرتپوری صاحب کا ہے جی جی عبرار کرتپوری صاحب کا حمد ناد دونوں میں لیکن آپ نے ایک اہم نام کو مہندر شنگ عشق ہیں دانیش نورپوری ہیں اور چندر پردار جو میں بیجنور کو ایک اور شاعر کے حوالے سے جانتا ہوں جیسے نشتر خان نشتر خان کا ہی سارا ہے بڑا نام ہے مدر کے بڑی شخصیتی صحافت اور جلیس نجی بابادی بھی جلیس نجی بابادی اور آج کے شاعروں میں شکیل جوالی کا آپ تو نام نہیں آتھر یہ نویاں جوان شاعروں کے اگر میں ذکر کروں اور ان کے نام دوں تو اس میں ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو آج شاعری کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیویل پر شاعری کر رہے ہیں جاوید دانیش صاحب ہیں جو ممبئی میں رہتے ہیں اور مہین شاداب صاحب شکیل جمالی صاحب ارشن ندیم صاحب اثر شکیل صاحب تیب آزاد شیرکوٹی صاحب ہیں شناور کرتپوری متبر شرائر ہیں اور ندیم جاوید صاحب ہیں علینا اطرت صاحبہ مینہ نخوی صاحبہ نسرت مینجی صاحبہ یہ سب دلہ بجنور کے لوگ ہیں سرورال امراض امریکہ میں ہیں اور مہا سیحبہ عزیز نیٹوری صاحب اور نظام حاطف صاحب کا نام اور فرقان بجنوری اور نظر بجنوری یہ سب اول رام ہیں جو دلہ بجنوری اہم نام ہے اس کا مطلب کہ پوری عدد کی جو کاکشہ ہے وہ سب بجنوری ہے اس کے علاوہ کہیں اور ہے ہی نہیں 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 ایسا نہیں کہہ سکتے ایسا نہیں ہے ڈلی ہے آپ کا مومبئ ہے سب جگہ اپنا لگے لگے لیکن جتنے موتبار اہم نام اوہر کے سامنے آ رہے ہیں سب بجنوری سے کیوں آ رہے ہیں بچ یہ تو کچھ کہانی جاتا ہے تو اس سے اللہ کی نعمت کہا جا سکتا ہے نہیں میرے خیال سے بہت ساری چیزوں میں بجنور کا اولیت حاصل ہے جیسے پہلا نویل نگار نہیں پیدا ہوتا ہے پہلا آپ سارا نگار نہیں پیدا ہوتا ہے اس طرح اور بہت ساری اولیات اگر اولیاتیں بجنور پر اگر تحقیق کی جائے تو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں نیکل کے سامنے آئیں گے اس کا مطلع کہ بجنور جو ہے بلپل ایک مرکزی علاقہ ہے اس لئے اس کو دبستان کہا جا سکتا ہے اور اگر نہیں کہا گیا تو اس کا مطلع اس کو نظر انداز کیا گیا یا اس کے ساتھ تاثب والا معاملہ ہوا نہیں تاثب والا معاملہ میں ایک قطع کلام کہ زلہ بجنور ایسا زلہ ہے جس نے جہاں مسلم ہمارے جو بھائی ہیں جی جی مجھے معلوم ہے گیاں چند جین سے سکر ہے گیاں چند جین ہے چند پرکات جہور بجنوری ہے دوشن تیاغی صاحب مہندر اشک ہے بلراج حیرت صاحب ہے پرکاش منیس صاحب ہے راموطار ورمہ غم بجنوری صاحب ہے بلواند سنگ گلشن بجنوری صاحب ہے سنجیو ایکل ہے راجندر چمولی ہے راموطار مستر نجیب آبادی ہے کیونین سرکشت تو یہ اس زمانے کے ہیں جب وہ قائم صاحب کا زمانہ تھا کنج بیہاری لال شکک بجنوری ہیں سنیل صاحب ہیں برندر پرتاپ ہیں اور میں نے کہیں پڑھا کہ ٹائمز آف انڈیا گروپ کبھی کوئی نہ کوئی یا نو بھارا ٹائمز آف انڈیا گروپ کبھی آپ کے بجنور سے کوئی جی ساہو شاندی پرساد جین جو ہے ان کا تعلق نجیب آباد سے تھا اور جو ساہیت تیو کا جو پروسار گیان پیٹوالا آباد ہے نجیب آباد کے جو ساہو صاحب تھے جو بومبے میں رہتے ہیں ان لوگوں نے مشروعات کی تھی یعنی اس اطراف میں بجنور میں جتنے بھی علاقے ہیں نجیب آباد شیرکون نگینہ جکاور رب رباب ایک فکشن کا نام وہ بھی رہ گیا تھا جی 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 تو اس طرح کے جتنے علاقے ہیں سب ماشاءاللہ بہتی مردم خیز علاقے ہیں وہاں بڑی بڑی شخصیتوں نے جنب لیا تو اس مطلب کیا اس پر کس چیز کا اثر رہا کتنی بڑی شخصیتیں وہاں سے پیدا ہوئے باہر کا اطراف کا اثر رہا یا خود اس سرزمین کے اندر یہ خاص بات ہے یہ بجنور کی اگر تاریخ کے بارے میں آپ بات کریں تو کالی داس کا جو ابھی گیان شکنطلہ میں ہے اور اس کی جو شکنطلہ ہے اس کی پیدائش اس دلہ بجنور کے ہستینہ پور اور آس پاس کا علاقہ ہے یعنی آپ شکنطلہ کی سرزمین میں ہیں اور نہیں اس آپ آگے آئیے جو بھرت راجہ بھرت کی والدہ شکنطلہ ہے اور دشینت جو تھے وہ ان کے ساتھ جو ان کا پرنہ ہوا ہے وہ اسی دلہ بجنور میں ہوا ہے اور بھرت کی جو پیدائش ہے وہ دلہ بجنور کی ہے اور اسی کے نام سے ہمارے ہندوستان کا نام بھارت پڑا ہوا یعنی ہمارے بھارت کی جو نام ہے وہ آپ کے بجنور ہی سے جڑا ہوا ہے اس طرح میرا خیال سے ہندوستان سے مطلب ہے کہ ہمارے بھارت سے جو ایک تہذیبی سقافتی لسانی رشتہ ہے بجنور کے ذریعے ہی قائم ہوتا ہے اور ماہر لسانیات الراہول سانسکرٹیان نے جو اپنے شہرافہ کتاب لکھی واگا سے گنگا تھا اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اگر اردو بولی جاتی ہے مطلب ہے اردو جو ہے وہ بجنور میں ہوتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ بجنور کی جو اردو ہے وہ ہماری دہلی یا لکھنوں کی اردو سے ذرا الگ ہوگی ہے ایسا ہے کہ بجنور میں جو اردو بولی جاتی ہے اور ایک لکھی جاتی ہے تو لکھنے میں تو کہیں اس کا کوئی فرق نہیں ہے لیکن بولی جو جاتی ہے وہ اس پہ کئی اثر ہے ہمارے قریب میں رامپور ہے اور دہلی بھی قریب پڑتا ہے تو دہلی کے سلطان اور جو لوگ تھے وہاں سے ان کے جو قافلے گزرتے تھے اس کا قیام وہاں پہ ہوا ادھر رامپور کے لوگ دوسری ہے کہ وہی سے پنجاب اور سہارمپور کا یہ علاقہ ساتھ لگتا ہے تو یہ جب ہریانہ پنجاب اور دیلی سب کا اثر اس دلہ بجنور پہ آیا تو اس کا اثر رہتا ہے علاقائی اثرات بھی وہاں کی زمان پر پڑے ہیں شیخ نگینوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سے گفتوکے اور بجنور کے حوالے سے آپ نے بڑی اہم معلومات ہمارے ناظرین کو فراہم کی ہیں اور میرا خیال ہے کہ بجنور پر جو تحقیق کا آپ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا اس سے ہمیں بہت ساری معلومات اور بھی آسلیں گی اور مجھے لگتا ہے کہ دوستانی بجنور کی دو جلدیں شائع ہو چکی ہیں اب تیسری جلد کا انتظار ہو رہا ہوگا تیسری جلد بہت قریب آلے گی تقریباً اس کا مواد میرے پاس سب ہے اور اس کے بعد اخترالیمان صاحب پر اور رفت سروش صاحب پر یہ کتاب آلیں گے یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اگر لوگ علاقائی عدوی تاریخ پر زیادہ مرکوز ہو کر کام کر رہے تو علاقے کی بہت ساری چیزیں جو عدوی آثار ہیں اوال ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے چونکہ مرکزی سطح پر جو تاریخیں لکھی جاتی ہیں ان میں بہت سے علاقوں کو نظرانداز کیا گیا ہے یہ شکایت آم ہے شاک نگینوی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اکمانی القاشم صاحب آپ کا بھی اور ہوتکیک کا بھی جو اس نے مجھے یہاں بلایا اقبال ساجی صاحب جو شیر کوٹ کے رہنے والے تھے ان کے شیر پر میں اپنی گفتو ختم کرتا ہوں گے سورج ہوں زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا سورج ہوں زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا ناظرین اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں ہم آپ کے کمنٹ کا شدہ سے انتظار کریں گے